مجلس سلام لے کر جو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا اپنا عقیدت کا نظرانہ پیش فرمائیں گے امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر کا مہینہ ہے آپ کی شہادت کا مہینہ ہے اور غم حسین رسول کائنات علیہ السلام کی سنت ہے اس سنت میں ہم اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لئے اور اس پر عمل کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ان شعراء کرام کی مسائی کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے اور امام علی مقام کا غم پوری کائنات کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے میں بطور میزبان آج کے مسالمے کا آغاز کرتا ہوں چند اشار امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش نظر ہیں اس طرح فوج یزیدی ہوئی ساری پتھر اس طرح فوج یزیدی ہوئی ساری پتھر جس طرح ہوتے ہیں احساس سے آری پتھر بہت شکریہ اس طرح فوج یزیدی ہوئی ساری پتھر جس طرح ہوتے ہیں احساس سے آری پتھر غم شبیر میں پتھر بھی لہو روتے ہیں غم شبیر میں پتھر بھی لہو روتے ہیں مت کہو ہوتے ہیں احساس سے آری پتھر بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ غم شبیر میں پتھر بھی لہو روتے ہیں مت کہو ہوتے ہیں احساس سے آری پتھر ہائے وہ ظلم کے جب تیروں کی برسات کے بعد آئے کرنے کے لیے زخم شماری پتھر ہائے وہ ظلم کے جب تیروں کی برسات کے بعد آئے کرنے کے لیے زخم شماری پتھر بیردہ بنتِ علی کا نہیں غم کم ہوتا بیردہ بنتِ علی کا نہیں غم کم ہوتا ہو گئی روتے ہوئے آنکھ ہماری پتھر بیردہ بنتِ علی کا نہیں غم کم ہوتا ہو گئی روتے ہوئے آنکھ ہماری پتھر کملی والے جسے تو بوسے دیا کرتا تھا کملی والے جسے تو بوسے دیا کرتا تھا سہ رہی ہے وہ تیری راج دلاری پتھر کملی والے جسے تو بوسے دیا کرتا تھا سہ رہی ہے وہ تیری راج دلاری پتھر کیا ردیف نے کمال کیا اور وہ تو شبیر کو منظور نہیں تھا ورنہ وہ تو شبیر کو منظور نہیں تھا ورنہ کیوں نہ برساتی وہاں قدرتِ باری پتھر وہ تو شبیر کو منظور نہیں تھا ورنہ کیوں نہ برساتی وہاں قدرتِ باری پتھر ذکرِ مظلوم تو ہے جانِ سخن اہلِ سخن ذکرِ مظلوم تو ہے جانِ سخن اہلِ سخن چھوڑ دیتے ہو جسے جان کے باری پتھر بہت نائم بہت نائم بہت نائم ذکرِ مظلوم تو ہے جانِ سخن اہلِ سخن چھوڑ دیتے ہو جسے جان کے بھاری پتھر میں تو انسان ہوں آنسو نہ بہاؤں کیوں کر کرتے دیکھے ہیں غمِ شاہ میں زاری پتھر میں تو انسان ہوں آنسو نہ بہاؤں کیوں کر کرتے دیکھے ہیں غمِ شاہ میں زاری پتھر جانے کیوں کوئی نہ مظلوم کے حق میں بولا جانے کیوں کوئی نہ مظلوم کے حق میں بولا تھے نمازی بتے بے جان تو کاری پتھر جانے کیوں کوئی نہ مظلوم کے حق میں بولا جانے کیوں کوئی نہ مظلوم کے حق میں بولا تھے نمازی بتے بے جان تو کاری پتھر بات نسبت کی ہے مظلوم سے یا ظالم سے کوئی پتھر ہے بہشتی کوئی ناری پتھر بہت نسبت کی ہے بات نسبت کی ہے مظلوم سے یا ظالم سے کوئی پتھر ہے بہشتی کوئی ناری پتھر بہت انائیت بہت انائیت اور وہ میرا ہو نہیں سکتا جو نہیں ان کا عطیق وہ میرا ہو نہیں سکتا وہ میرا ہو نہیں سکتا جو نہیں ان کا عطیق آئینے سے کبھی کرتا نہیں یاری پتھر جانے کیوں کوئی نہ مظلوم کے حق میں بولا تھے نمازی بتے بے جان تو کاری پتھر اس طرح فوج یزیدی ہوئی ساری پتھر جس طرح ہوتے ہیں احساس سے آری پتھر بہت انائیت بہت شکریہ اب میں بارگاہ مظلوم کربلا علیہ السلام میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جناب تاہر فاروق بلوچ صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا سلام کا نظرانہ پیش کریں جناب تاہر فاروق بلوچ اندھیرے میں دیا ہے روشنی ہے اندھیرے میں دیا ہے روشنی ہے شہادت سنت ابن علی ہے سلام کے چند شرق حق کی دلیل بن گیا رتبہ حسین کا حق کی دلیل بن گیا رتبہ حسین کا دائم علم اٹھائے گی دنیا حسین کا ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے کھاتے ہیں ہم جہان میں صدقہ حسین کا ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے کھاتے ہیں ہم جہان میں صدقہ حسین کا کیا کچھ نہ دسترس میں تھا سبت رسول کی دریا میرے حسین کا سہرا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کچھ نہ دسترس میں تھا سبت رسول کی دریا میرے حسین کا سہرا حسین کا تھوکر کی زد پر رکھ دیا کیسے فرات کو تھوکر کی زد پر رکھ دیا کیسے فرات کو رکھے گی یاد پیاس بھی لہجہ حسین کا سبحان اللہ تھوکر کی زد پر رکھ دیا کیسے فرات کو رکھے گی یاد پیاس بھی لہجہ حسین کا امت رسول کی ہیں تو نسبت ہے آپ سے امت رسول کی ہیں تو نسبت ہے عام سے امت رسول کی ہیں تو نسبت ہے آپ سے ہم کو بھی ہے عزیز یہ نعرہ حسین کا سبحان اللہ ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے ملتی ہے یہ شعور کی دولت نصیب سے کھاتے ہیں ہم جہان میں صدقہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب طاہر فاروق بلوچ بارگاہ امام علی مقام میں حدیعہ گزار تھے اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب رضا اللہ سعادی کو آپ تشریف لائیں اور حدیعہ سلام بحضور امام علی مقام پیش فرمائیں جناب رضا اللہ سعادی یزیدیت کی گھٹا ٹوک کالی راتیں تھیں یزیدیت کی گھٹا ٹوک کالی راتیں تھیں جہاں میں روشنی پھیلی ہے کربلا کے تفین جہاں میں روشنی پھیلی ہے کربلا کے تفین ایک سلام سے چند اشار گلوں سے سج گیا ہے آج لالہ زارے کربلا گلوں سے سج گیا ہے آج لالہ زارے کربلا حسین تیرے دم سے ہے یہ اعتبار کربلا گلوں سے سج گیا ہے آج لالہ زارے کربلا حسین تیرے تم سے ہے یہ اعتبارِ کربلا اور حسینیو ڈٹے رہو یزیدیت کے سامنے حسینیو ڈٹے رہو یزیدیت کے سامنے بنو تو ہر بنو اگر کبھی پکارِ کربلا بہت اچھے سبحان اللہ حسینیو ڈٹے رہو یزیدیت کے سامنے بنو تو ہر بنو اگر کبھی پکارِ کربلا عبد کی سرخ شام تک وہ دن کبھی نہ آئیں گے عبد کی سرخ شام تک وہ دن کبھی نہ آئیں گے نواسہِ رسول نے جو دن گزارے کربلا نواسہِ رسول نے جو دن گزارے کربلا اور یہ دین آج تک انہی دیوں کی روشنی میں ہے یہ دین آج تک انہی دیوں کی روشنی میں ہے خیام دو فشاں ہوئے تھے جو کنار کربلا یہ دین آج تک انہی دیوں کی روشنی میں ہے خیام دو فشاں ہوئے تھے جو کنار کربلا اور ازل سے تابت کوئی مثالیہ نہیں ملا ازل سے تابت کوئی مثالیہ نہیں ملا وفا کا پاسبان ہے وفا شیار کربلا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ازل سے سبحان اللہ سبحان اللہ ازل سے تابت کوئی مثالیہ نہیں ملا وفا کا پاسبان ہے وفا شیار کربلا اور وہاں پہ جیت کس کی تھی وہاں پہ تاج کس کا تھا وہاں پہ جیت کس کی تھی وہاں پہ تاج کس کا تھا حسین بادشاہ حسین تاج دارے کا وہاں پہ جیت کس کی تھی وہاں پہ جیت کس کی تھی وہاں پہ تاج کس کا تھا حسین بادشاہ حسین تاجدارِ کربلا میرا بھی نام آج ان کی بارگاہ میں پیش تھا میرا بھی نام آج ان کی بارگاہ میں پیش تھا لکھا تھا سادی اور لکھا تھا سوگوارِ کربلا لکھا تھا میرا بھی نام میرا بھی نام آج ان کی بارگاہ میں پیش تھا لکھا تھا سادی اور لکھا تھا سوگوارِ کربلا یدین آج تک انہی دیوں کی روشنی میں ہے خیام دو فشا ہوئے تھے جو کنارِ کربلا ایک اور سلام سے تصورات سرِ کربلا جو لے کے گئے تصورات سرِ کربلا جو لے کے گئے تو عشق آنکھوں سے بے ساختہ ہی بہتے گئے تو عشق آنکھوں سے بے ساختہ ہی بہتے گئے اور رسول بھیجے گئے ہم سے قبل لوگوں میں رسول بھیجے گئے ہم سے قبل لوگوں میں خوشہ نصیب کے ہم پر حسین بھیجے گئے رسول بھیجے گئے رسول بھیجے گئے ہم سے قبل لوگوں میں خوشہ نصیب کے ہم پر حسین بھیجے گئے خوشہ نصیب کے ہم پر حسین بھیجے گئے اور فرشتے بول اٹھے یہ ہے عشقی میراج فرشتے بول اٹھے یہ ہے عشقی میراج ہتھیلیوں پہ وہ اسور کو ایسے لے کے گئے ہتھیلیوں پہ وہ اسور کو ایسے لے کے گئے اور حسین حسین احسن التقویم کی یگانہ مثال حسین احسن التقویم کی یگانہ مثال حسین نوکہ سنہ پر کلام پڑھتے گئے اور زہ نصیب زہ نصیب غمِ کربلا ہوا ہے نصیب زہ نصیب غمِ کربلا ہوا ہے نصیب ہمارے سینوں کے اندر چراغ رہا زہ نصیب غمِ کربلا ہوا ہے نصیب ہمارے سینوں کے اندر چراغ رکھے گئے رسول بھیجے گئے ہم سے قبل لوگوں میں خوشہ نصیب کے ہم پر حسین بھیجے جناب رضا اللہ سعید بارگاہِ امامِ علی مقام میں رتب اللسان تھے اب میں دعوت دیتا ہوں جناب طاہر یاسین طاہر صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہِ امامِ علی مقام میں حدیعہِ عقیدت و محبت پیش فرمائیں جناب طاہر یاسین طاہر گوندہ خمیرِ حرف میں افتاس ماں کا غم گوندہ خمیرِ حرف میں افتاس ماں کا غم تازہ ہے اس لیے شہد تشنا دہاں کا غم تازہ ہے اس لیے شہد تشنا دہاں کا غم تازہ ہے اس لیے شہد تشنا دہاں کا غم گوندہ خمیرِ حرف میں افتاس ماں کا غم تازہ ہے اس لیے شہد تشنا دہاں کا غم خوشبو کا ہے مزاج کہ کھلتی ہے موج موج کم ہی کسی پہ کھل سکا اس آستان کا غم کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس آستان کا غم شبیحِ روحِ مصطفیٰ کھنچتے ہیں شبیحِ روحِ مصطفیٰ کھنچتے ہیں جمالِ خدا برملا کھنچتے ہیں جمالِ خدا برملا کھنچتے ہیں تنابِ خیامِ دعا کھنچتے ہیں کنابِ خیام میں دعا کہنچتے ہیں شبِ غم ہے آہِ رسا کہنچتے ہیں شبِ غم ہے آہِ رسا کہنچتے ہیں غم ہے آہِ رسا کہنچتے ہیں زمین گرچے مشکل ہے اپنے چلنگ مگر رنگے خونے ہنا کھینچتے ہیں مگر رنگے خونے ہنا کھینچتے ہیں ریاضِ محمد ہوا جب سے بھی رہا چمن میں گلپنی کبا کھینچتے ہیں شبان اللہ چمن میں گلپنی کبا کھینچتے ہیں حیاء جن کے در پر رضا لینے آئے حیاء جن کے در پر رضا لینے آئے ستمگار رنگ کی رضا کھینچتے ہیں ستمگار رنگ کی رضا کھینچتے ہیں حیاء جن کے در پر ردہ لینے آئے ستمگار انہیں کی ردہ کہیں چکے ہیں ازادار آئیں گے سجدہ کریں گے ازادار آئیں گے سجدہ کریں گے حسین اس لیے نقش پاک ہیں چکے ہیں حسین اس لیے نقش پاک ہیں ازادار آئیں گے سجدہ کریں گے ازادار آئیں گے سجدہ کریں گے حسین اس لیے نقش پاک ہیں چکے ہیں غمِ شہ میں تاثیر رکھی گئی ہے غمِ شہ میں تاثیر رکھی گئی ہے کہ نالیج یرز و سما کھینجتے ہیں بہت خیر ملتی ہے شاہِ نجف سے بہت خیر ملتی ہے شاہِ نجف سے غمِ شہ جو صبح و مسا کھینجتے ہیں غمِ شہ جو صبح و مسا کھینجتے ہیں ابھی نقش ابرہ ابھی نقش گوبہ ابھی نقش گوبہ ابھی نقش گوبہ اب آپ اٹھ کے دستے کزا کھینجتے ہیں اب آپ اٹھ کے دستے کزا کھینجتے ہیں نبی کا ذرہ بھی نہیں پاس رکھا کمانے ستم مشکیہ کھینجتے ہیں کمانے ستم مشکیہ کھینجتے ہیں خیال و خنر سرنگون ہو رہے ہیں کمال سخن انتہا کھینجتے ہیں زمین کوئی مشکل یا آسان ہوتاہر زمین کوئی مشکل یا آسان ہوتاہر مزامین کرب و بلا کھینجتے ہیں مزامین کرب و بلا کھینجتے ہیں عزادار آئیں گے سجدہ کریں گے حسین اس لیے نقش پاک ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب طاہر یاسین طاہر بارگاہے امام علی مقام میں حدیعہ سلام پیش کر رہے تھے ناظرین سچ ٹی وی کے زیر احتمام مجلس سلام جاری ہے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ناظرین اکرام مجلس سلام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنی محفل کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلام انقطع ہوا تھا اور اب میں ملتمس ہوں جناب جنید نصیم سیٹھی سے تشریف لائیں اور بارگاہے امام مظلوم میں اپنا حدیعہ عقیدت پیش کریں جناب جنید نصیم سیٹھی رنج دنیا سے بڑی ہے اسی تدبیر سے دل رنج دنیا سے بڑی ہے اسی تدبیر سے دل ربط رکھتا ہے مسلسل غم شبیر کیا بات ہے سبان اللہ رنج دنیا سے بڑی ہے اسی تدبیر سے دل ربط رکھتا ہے مسلسل غم شبیر سے دل سنگ آسا تھا کبھی اب جو ہے سیم آب صفت اہاہ سنگ آسا تھا کبھی اب جو ہے سیم آب صفت کیا سے کیا ہو گیا ذکر شہ دل گیر سے دل کیا بات ہے سنگ آسا تھا کبھی سنگ آسا تھا کبھی اب جو ہے سیم آب صفت کیا سے کیا ہو گیا ذکر شہ دل گیر سے دل سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حضور سلام کے چند اشار فجور و فسق کی بھرمار تھی سرے دربار فجور و فسق کی بھرمار تھی سرے دربار اور ایک صاحب کردار تھی سرے دربار فجور و فسق کی بھرمار تھی سرے دربار اور ایک صاحب کردار تھی سرے دربار رضا و صبر کا پیکر رہی جو کربل میں اب ایک عظم کا مینار تھی سرے دربار رضا و صبر کا پیکر رہی جو کربل میں اب ایک عظم کا مینار تھی سرے دربار نہ کوئی تیرو تبر تھا نہ کوئی لشکر تھا ستم سے بر سرے پیکار تھی سرے دربار سرے دربار نہ کوئی تیرو تبر تھا نہ کوئی لشکر تھا ستم سے بر سرے پیکار تھی سرے دربار وہ زینِ اب وہ چراغِ جلالِ مرتضوی وہ زینِ اب وہ چراغِ جلالِ مرتضوی میانِ مجمعِ اغیار تھی سرے دربار سمان اللہ سمان اللہ وہ زینِ اب وہ چراغِ جلالِ مرتضوی میانِ مجمعِ اغیار تھی سرے دربار سنا کی نوک پہ سبتِ نبی کا سر آیا سنا کی نوک پہ سبتِ نبی کا سر آیا عجیب ساتِ خونبار تھی سرے دربار سنا کی نوک پہ سبتِ نبی کا سر آیا عجیب ساتِ خونبار تھی سرے دربار وہ ایک ہی تھی کہ سیدانیوں کی دھارس تھی وہ ایک ہی تھی کہ سیدانیوں کی دھارس تھی عدو کے واسطے آزار تھی سرے دربار ایک ایک لفظ سے ظاہر علی کا لہجہ تھا ایک ایک لفظ سے ظاہر علی کا لہجہ تھا ظہورِ حیضرِ کلدار سبتِ نبی کا لہجہ تھا ایک لفظ سے ظاہر علی کا لہجہ تھا ظہورِ حیضرِ کلدار تھی سرے دربار سلام اس پہ کے جس نے پسر بیوار دیئے وہ صبر و شکر کا مئیار تھی سرے دربار سلام اس پہ کے جس نے پسر بیوار دیئے وہ صبر و شکر کا مئیار تھی سرے دربار حجور و فسق کی بھرمار تھی سرے دربار اور ایک صاحبِ کردار تھی حدیعہ السلام پیش کر رہے تھے جناب جنید نصیم سیٹھی اور اب میں ملتمس ہوں جناب سائل نظامی سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں سلام کا نظرانہ پیش کریں جناب سائل نظامی سلام سے قبل ایک نظم پیش خدمت ہے نظم کا عنوان ہے پرسا وفا کے بادشاہ عباس کی ماں ہونا اسے ہی زیب دیتا ہے آئے 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 آئ ہر رات کو زہرہ کی طربت پر کفے افسوس ملتی ہے کئی آنسو بہاتی ہے اور اپنی کوک سے نکلے ہوئے بیٹے کے بریدہ بازوں کو بھول کر فقط یہ عرض کرتی ہے اور اپنی کوک سے نکلے ہوئے بیٹے کے بریدہ بازوں کو بھول کر فقط یہ عرض کرتی ہے کہ اے بنت پیمبر تیرے شہزاد حسین ابن علی کے قتل پر افسوس ہے مجھ کو اور اپنی کوک سے نکلے ہوئے بیٹے کے بریدہ بازوں کو بھول کر فقط یہ عرض کرتی ہے کہ اے بنت پیمبر تیرے شہزاد حسین ابن علی کے قتل پر افسوس ہے مجھ کو میں پرسا دینے آئی ہوں فقط شبیر کا پرسا میں پرسا دینے آئی ہوں فقط شبیر کا پرسا ایک سلام کے چند اشار کیوں کر کہیں بھلا کیوں کر کہیں بھلا کہ کوئی کم نصیب ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم غم نصیب ہیں کیوں کر کہیں بھلا کہ کوئی کم نصیب ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم غم نصیب ہیں خوش وقتیوں میں ہر کوئی ساتھی ہے دوست ہے چیدہ چنیدہ ہے جو محرم نصیب ہے خوش وقتیوں میں ہر کوئی ساتھی ہے دوست ہے چیدہ چنیدہ ہے جو محرم نصیب ہے بنجر زمین پہ اگتی نہیں ہے ولا کی فصل بنجر زمین پہ اگتی نہیں ہے ولا کی فصل اہلِ ولا کے دل بھی خوشا نم نصیب ہیں اہلِ ولا کے دل بھی خوشا نم نصیب ہیں دس دن بھی رونا پائیں جو قتلِ حسین پر دس دن بھی رونا پائیں جو قتلِ حسین پر وہ لوگ سارا سال ہی ماتم نصیب ہیں اور ابنِ علی کے پرسہ گزاروں میں نام ہے ابنِ علی کے پرسہ گزاروں میں نام ہے میں اور جبرائیلِ امی ہم نصیب ہیں ابنِ علی کے پرسہ گزاروں میں نام ہے میں اور جبرائیلِ امی ہم نصیب ہیں اور آخری شعر ارض ہے آخر کو پیش ہونا ہے غمخار کے حضور آخر کو پیش ہونا ہے غمخار کے حضور دم سازے کر بلا رہو جو دم نصیب ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم غم نصیب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سائل نظامی حدیعہ سلام بحضور امام پیش کر رہے تھے اب ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر نصیر احمد چشتی سے تشریف لائیں اور حدیعہ عقیدت بحضور امام علی مقام علیہ السلام پیش کریں جناب ڈاکٹر نصیر احمد چشتی سلام سے پہلے دو اشار دوائے درد نہ کی زخم سی نہیں سکتے دوائے درد نہ کی زخم سی نہیں سکتے تیرے بن اے غم شبیر جی نہیں سکتے اور اثر ہے روح پہ اصغر کی پیاس کا شاید کہ زبط گریہ میں آنسو بھی پی نہیں سکتے اثر ہے روح پہ اصغر کی پیاس کا شاید کہ زبط گریہ میں آنسو بھی پی نہیں سکتے سلام کی چند اشار نہیں مجی کو بس ہے دل برے علی تیرہ غم ہر اہل دل کو ہے جان پارہ نبی تیرہ غم نہیں مجی کو بس ہے دل برے علی تیرہ غم ہر اہل دل کو ہے جان پارہ نبی تیرہ غم یہی ستون ہیں اسلام کی عمارت کے یہی ستون ہیں اسلام کی عمارت کے خدا کی یاد محبت رسول کی تیرہ غم یہی ستون ہیں اسلام کی عمارت کے یہی ستون ہیں اسلام کی عمارت کے خدا کی یاد محبت رسول کی تیرہ غم گزر سکے گا وہی پل سرات سے واللہ گزر سکے گا وہی پل سرات سے واللہ جسے عزیز ہو مولا تیری خوشی تیرہ گزر سکے گا وہی پل سرات سے واللہ جسے عزیز ہو مولا تیری خوشی تیرا غم وہ جس نے عابد بیمار کو ضعیف کیا وہ جس نے عابد بیمار کو ضعیف کیا بہن کی پیاس تھی زینب کی بے کسی تیرا غم بہن کی پیاس تھی زینب کی بے کسی تیرا غم اور اس ایک غم نے ہر ایک غم سے دور رکھا ہے اس ایک غم نے ہر ایک غم سے دور رکھا ہے وفاؤ محر میں تو مثل ہے تیری تیرا غم یہ عشق ہے تیری فتح مبین کا اعلان یہ عشق ہے تیری فتح مبین کا اعلان نگر نگر تیرا نوحہ گلی گلی تیرا غم یہ عشق ہے تیری فتح مبین کا اعلان 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 نگر نگر تیرا نوہا گلی گلی تیرا غم یہ آگ وہ ہے کہ پانی سے بجھ نہیں سکتی گریں جو عشق تو بڑھتا ہے اور بھی تیرا غم گریں جو عشق تو بڑھتا ہے اور بھی تیرا غم نہ کیوں اسے ہو نہ کیوں اسے ہو مقدر پہ اپنے ناز بھلا نہ کیوں اسے ہو مقدر پہ اپنے ناز بھلا وہ شخص جس کو ملی ہے تیری گلی تیرا غم وہ شخص جس کو ملی ہے تیری گلی تیرا غم آخری شیر ہے یہ سوچ کر کہ اسے کھا نہ جائے کوئی خوشی یہ سوچ کر کہ اسے کھا نہ جائے کوئی خوشی سنبھال رکھتے ہیں پل پل گھڑی گھڑی یہ سوچ کر کہ اسے کھا نہ جائے کوئی خوشی یہ سوچ کر کہ اسے کھا نہ جائے کوئی خوشی سنبھال رکھتے ہیں پل پل گھڑی گھڑی تیرا غم یہ عشق ہیں تیری فتح مبین کا اعلام نگر نگر تیرا نوحہ گلی گلی تیرا غم جناب ڈاکٹر نصیر احمد چشتی بارگاہے امام مظلوم میں اپنا حدیعہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے اب ملتمسوں جناب ڈاکٹر کاشف عرفان سے آپ تشریف لائیں اور سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں جناب ڈاکٹر کاشف عرفان نظر کو سبر و رضا دل کو چین بھیجے گئے نظر کو سبر و رضا دل کو چین بھیجے گئے زمانے تیرے لیے نورِ این بھیجے گئے نظر کو سبر و رضا دل کو چین بھیجے گئے زمانے تیرے لیے نورِ این بھیجے گئے دراز ہونی تھی جرد کی داستان جلیب علی کے گھر میں حسن اور حسین نظر کو صبر و رضا دل کو چین بھیجے گئے زمانے تیرے لیے نورِ عین بھیجے گئے دراز ہونی تھی جرد کی داستان جلیب علی کے گھر میں حسن اور حسین سلام کے شاہد الگ عقیدہ و مسلک الگ نصب کے ہیں مگر رسول علی اور حسین سب کے ہیں الگ عقیدہ و مسلک الگ نصب کے ہیں مگر رسول علی اور حسین سب کے ہیں وہ بے طلب ہی ہمیشہ نوازتا ہے مجھے غمِ حسین کے موتی مگر طلب کے ہیں وہ بے طلب ہی ہمیشہ نوازتا ہے مجھے غمِ حسین کے موتی مگر طلب کے ہیں یزید والے ہزاروں ہیں اور ہیں تنہا یزید والے ہزاروں ہیں اور ہیں تنہا حسین والے بہتر ہیں اور رب کے ہیں یہ روشنی جو شہادت کے کارزار میں ہے چراغ جتنے جلے ہیں اس ایک شب کے ہیں یہ روشنی جو شہادت کے کارزار میں ہے چراغ جتنے جلے ہیں اس ایک شب کے ہیں اور جہاں میں جب کے صداقت کا پہلا پھول کھلا جہاں میں جب کے صداقت کا پہلا پھول کھلا نبی کی آل کے مدھت نگار تبکے ہیں جہاں میں جب کے صداقت کا پہلا پھول کھلا جہاں میں جب کے صداقت کا پہلا پھول کھلا جہاں میں جب کے صداقت کا پہلا پھول کھلا نبی کی آل کے مدھت نگار تبکے ہیں نبی کی آل کے مدھت نگار طبقے ہیں نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا یہ نام سب کے لئے ہیں یہ نام سب کے ہیں نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا یہ نام سب کے لئے ہیں یہ نام سب کے ہیں نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا یہ نام سب کے لئے ہیں یہ نام سب کے ہیں اور کھلے ہمارے لئے بھی کبھی تو خیمہ خواب کھلے ہمارے لئے بھی کبھی تو خیمہ خواب کھڑے ہوئے اسی دشتِ بلا میں کبکے ہیں کھلے ہمارے لیے بھی کبھی تو خیمہ اکھا کھلے ہمارے لیے بھی کبھی تو خیمہ اکھا کھڑے ہوئے اسی دشتِ بلا میں کبکے ہیں ہم اہلِ غم ہیں حسینی کہو ہمیں کاشف ہم اہلِ غم ہیں حسینی کہو ہمیں کاشف جگر پہ داغِ محبت بڑے غزب کے ہم اہلِ غم ہیں حسینی کہو ہمیں کاشف جگر پہ داغِ محبت بڑے غزب کے ہیں الگ عقیدہ و مسلک الگ نصب کے ہیں مگر رسول علی اور حسین سے جناب ڈاکٹر کاشف ارفان بارگاہِ مولا حسین میں حدیعہِ سلام پیش کر رہے تھے ناظرین سچ ٹی وی کے زیر احتمام مجلسِ سلام جاری ہے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرینِ کرام مجلسِ سلام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنی محفل کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے صلی اللہ منقطع ہوا تھا اور اب ملتمس ہوں جناب محمد نصیر زندہ صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور بارگاہِ امامِ علی مقام میں ربائیات کی صورت میں اپنا حدیعہِ عقیدتِ محبت پیش فرمائیں جناب محمد نصیر زندہ اقلیمِ لا جزال تسخیر کی ہے اقلیمِ لا جزال تسخیر کی ہے سچنِ نیزے پر ایسی تقریر کی ہے حریت کا حریت کا ضمیر ہوتا ہے تلو حریت کا ضمیر ہوتا ہے تلو آفاق میں لو پرچمِ شبیر کی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آفاق میں لو پرچمِ شبیر کی ہے تجدیدِ قوحن تجدیدِ قوحن فنا کی مٹی میں ہے تعمیرِ نو قضا کی مٹی میں ہے واہ ہوں گے نہاں خانہِ تخلیقِ در آدم ابی کرولا کی مٹی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ موت سے وہ موت سے گفتار کی منزل میں ہے سردار ہے وہ دار کی منزل میں ہے سردار ہے وہ دار کی منزل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سردار ہے وہ دار کی منزل میں ہے اس کی جیب میں فیراتو دجلہ ہے اس کی جیب میں فیراتو دجلہ وہ لزتِ انکار کی ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلظم 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 کدھم ازنے گور پشانی مانگے موجے دریا تاب روانی مانگے مقتل میں رکھ سے عرضو جاری ہے موت اسغرِ بے شیر سے پانی مانگے میشر کی ادا میشر کی ادا دامِ بلا لینے لگی میشر کی ادا دامِ بلا لینے لگی مٹھی میں سبا گردِ فنا لینے لگی لیتی ہے لیتی ہے موجِ زندگی تازہ خرام لیتی ہے موجِ زندگی تازہ خرام دم زلِ حسینی میں قضاء لینے لگی ہاں 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 نامزلِ حسینی میں قضاء لینے لگی کیا بات خبان اللہ پھول آتا ہے پھول آتا ہے خوشبو کی سفارت لے کر ہاں 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 پھول آتا ہے خوشبو کی سفارت لے کر اور ہس پڑتا ہے ہس پڑتا ہے موت کی بشارت لے کر ہاں 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 خلاص کی قدرت قدرت نیا انسان کرے گی تخلیق قدرت نیا انسان کرے گی تخلیق شبیر کی ہمت سے حرارت لے کر ہاں اللہ با 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 جہانے لالاو گل کو سبا ہے جس جہانے لالاو گل کو سبا دوون ہے دوون ہے اس کے پاؤں کا آبِ حیات دوون ہے اس کے پاؤں کا آبِ حیات جس نے کیا ماؤجِ فکر کو شولہ فیرام جس نے کیا ماؤجِ فکر کو شولہ فیرام پیتا ہے اسی کے چشمے سے پانی پھرا ہاں ہاں صبحان اللہ صبحان اللہ جو بلولا جو بلولا آشوب سیاست ہے آج جو بلولا آشوب سیاست ہے آج کترے کی طبیعت میں بغاوت ہے آج کترے کی طبیعت میں بغاوت ہے آج دریا کو دریا کو نہ روک دے یہ موجوں کا سکوت کیا بات ہے دریا کو نہ روک دے یہ موجوں کا سکوت دریا کو حسین کی ضرورت ہے آج ہاں 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 ہو عشوہ و ناز میں ہو عشوہ و ناز میں جفا کی صورت ہو عشوہ و ناز میں جفا کی صورت نکلے کوئی عشق میں فنا کی صورت کشکولے جنوں کشکولے جنوں کی تشنگی بڑھتی نہیں کشکولے جنوں کی تشنگی بڑھتی نہیں یہ بھی ہے ایک کربلا کی صورت ملکِ عرم آباب کا سلطان ہے حسین اے فغرِ زمان رشقِ سلیمان ہے حسین قدرت کو ہے انسان کی عظمت پر ناز دستارِ سرِ عظمتِ انسان ہے حسین ساحل سے بغاوت ساحل سے بغاوت جو تمناوں میں ہے خد رفتگی خراش دریاں میں ہے تاجوں تختوں کلہ ٹھوکرنے ہیں سب دوڑ وری حسین کے پنگ میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب محمد نصیر زندہ روایات کی صورت میں بارگاہِ حسینی میں رتب اللسان تھے اب میں ملتمس ہوں جناب جنید آزر سے آپ تشریف لائیں اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہِ عقیدت و محبت پیش فرمائیں جناب جنید آزر بسم اللہ حضلِ خدا سے پھولے پھلے گی حسینیت جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت جب جب سجے گی عرصہِ ظلمت میں کربلا جب جب سجے گی عرصہِ ظلمت میں کربلا نورِ خدا کے ساتھ بڑے گی حسینیت جب جب سجے گی عرصہِ ظلمت میں کربلا نورِ خدا کے ساتھ بڑے گی حسینیت نورِ خدا کے ساتھ بڑے گی حسینیت اُڑتی رہے گی خاک دیارِ یزید میں آسودہِ بہار رہے گی حسینیت اُڑتی رہے گی خاک اُڑتی رہے گی خاک اُڑتی رہے گی خاک دیارِ یزید میں آسودہِ بہار رہے گی حسینیت جب بھی کہیں بھی کیسا بھی ہو ظلمِ ناروہ جب بھی کہیں بھی کیسا بھی ہو ظلمِ ناروہ مظلومیت کی ڈھال بنے گی حسینیت جب بھی کہیں بھی کیسا بھی ہو ظلمِ ناروہ مظلومیت کی ڈھال بنے گی حسینیت اور جس کے بھی دل پہ سفت ہوا نقش پنجتن جس کے بھی دل پہ سفت ہوا نقش پنجتن اس پر ردائے حفظ تنے گی حسینیت جس کے بھی دل پہ سفت ہوا نقش پنجتن اس پر ردائے حفظ تنے گی حسینیت اب یہ تو اپنی اپنی موضت کی بات ہے دامن بقدر زرف بھرے گی اب یہ تو اپنی اپنی موضت کی بات ہے دامن بقدر زرف بھرے گی حسینیت فضل خدا سے پھولے پھلے گی حسینیت جب تک جہاں رہے گا اب یہ تو اپنی اپنی موضت کی بات ہے دامن بقدر زرف بھرے گی حسینیت جناب جنید آزر بارگاہ امام علی مقام میں حدیعہ السلام پیش کر رہے تھے سچ ٹی وی کے زر احتمام منقضہ آج کی اس مجلس سلام میں اب میں ملتمس ہوں جناب شہدہ چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں جناب شہدہ چشتی پہلے ہیں دو شیر سرائکی میں کیتا کول عباس نبھاگے کیتا کول عباس نبھاگے راز وفادہ آپ نساگے کیتا کول عباس نبھاگے راز وفادہ آپ نساگے دھی زہرادہ راز ویند سے دے دھی زہرادہ ویند سے دے باغ نبی دا پھل مر جاگے دھی زہرادہ ویند سے دے باغ نبی دا پھل مر جاگے پرسا دے و رلمل سارے پرسا دیو رل مل سارے ویر بھرا دا اج کنڈ بلا گے عبادت ناز کرتی ہے علی کے نو نحالوں پر شہادت ناز کرتی ہے علی کے نو نحالوں پر شہادت ناز کرتی ہے حسینی کافلہ والوں کا صدق زاد کیا کہنے حسینی کافلے والوں کا صدقِ ذات کیا کہنے کہ جن کی جان ساری پر صداقت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے سرے دربار جو خطبہ دیا تھا بنت حیدر نے سرے دربار جو خطبہ دیا تھا بنت حیدر نے اسی اندازِ خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے یہ آلِ سیدِ سرور یہ اولادِ علی حیدر یہ آلِ سیدِ سرور یہ اولادِ علی حیدر کہ جن کی حق پرستی پر مودد ناز کرتی ہے جو لوہِ وقت پر شہدہ شہِ شبیر نے لکھا جو لوہِ وقت پر شہدہ شہِ شبیر نے لکھا اسی روشن عبارت پر عبارت ناز کرتی ہے جو لوہِ وقت پر شہدہ شہِ شبیر نے لکھا اسی روشن عبارت پر عبارت ناز کرتی ہے عبادت ناز کرتی ہے سیادت ناز کرتی ہے چند شعر اور سلام کے عز کرتا ہوں پیاس کی شدہ دیکھ کے پتھر خون کے آنسو روئے پیاس کی شدہ دیکھ کے پتھر خون کے آنسو روئے دسویں محظم سارے منظر خون کے آنسو روئے آلِ با کے غنج و علم پر درد پکف سب لوگ آلِ با کے غنج و علم پر درد پکف سب لوگ کرب و بلا کے کرب و بلا کے بن میں جاکت خون کے آنسو روئے لاشے گو سب مہر بلپ تھے لیکن دیکھنے والے لاشے گو سب مہر بلپ تھے لیکن دیکھنے والے سر ابراجو نو کے سنا پر خون کے آنسو روئے خون کے آنسو روئے گھوڑ سوار شبیح نبی جب فرش نشین ہوا گھوڑ سوار شبیح نبی جب فرش نشین ہوا اہلِ وفا کے ساتھ بہتر خون کے آنسو روئے اہلِ وفا کے ساتھ بہتر خون کے آنسو روئے خیموں سے فریاد کو لے کر شولے بھی اس رات خیموں سے فریاد کو لے کر شولے بھی اس رات چاند کے ساتھ ہی بجھتے اختر خون کے آنسو روئے چھلنی چھلنی مشکیزے کو دیکھ کے شہدہ چشتی دست بریدہ تڑپ تڑپ کر خون کے آنسو روئے دست بریدہ تڑپ تڑپ کر خون کے آنسو روئے پیاس کی شدت دیکھ کے پتھر خون کے آنسو روئے سبحان اللہ یہ تھے جناب شہدہ چشتی جو بارگاہ امام علی مقام میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمس ہوں جناب سید ساقب اکبر صاحب سے ترشیف لائیں اور حدیعہ سلام بحضور امام پیش فرمائیں جناب سید ساقب اکبر کربل کا عالم قصہ جو پوچھے بتا دینا کربل کا عالم قصہ جو پوچھے بتا دینا حابد کی روایت ہے خود راوی پہ گزرائیں کربل کا عالم قصہ جو پوچھے بتا دینا حابد کی روایت ہے خود راوی پہ گزرائیں جو تخت پہ بیٹھا تھا قرآن کا منکر تھا جو تخت پہ بیٹھا تھا قرآن کا منکر تھا وہ نیزے پہ پڑتا تھا گھر جس کے یو اترا ہے جو تخت پہ بیٹھا تھا قرآن کا منکر تھا وہ نیزے پہ پڑتا تھا گھر جس کے یہ اترا ہے شبیر کا گھر دل ہے آنکھوں سے شکایت کیا شبیر کا گھر دل ہے آنکھوں سے شکایت کیا غم ہو تو برستی ہے دل آنکھ کا رشتہ ہے شبیر کا گھر دل ہے آنکھوں سے شکایت کیا غم ہو تو برستی ہے دل آنکھ کا رشتہ ہے ایک اور سلام کے چند شیرن غیر اپنا ہو گیا ان کے پرچم کی بلندی چھو گئی آکاش کو ان کے پرچم کی بلندی چھو گئی آکاش کو کٹ گئے بازو تو پرچم مور اونچا ہو گیا جب معزن نے رسالت کی شہادت پیش کی جب معزن نے رسالت کی شہادت پیش کی کون جیتا کون ہارا آشکارا جب معزن نے جب معزن نے رسالت کی شہادت پیش کی جب معزن نے رسالت کی شہادت پیش کی کون جیتا کون ہارا آشکارا ہو گیا عرص کیا جی کہ ہاتھ آئی ہے اس شخص کے کیوں شام کی شاہی ہاتھ آئی ہے اس شخص کے کیوں شام کی شاہی خونخار بھی نکلا جو بلا نوشت تھا ہی لا وحی نزل کہتا تھا گوشام کا حاکم لا وحی نزل کہتا تھا گوشام کا حاکم پر گھونٹی تھی نیزے پہ آیاتِ الٰہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا وحی نزل کہتا تھا گوشام کا حاکم پر گھونٹی تھی نیزے پہ آیاتِ الٰہ قرآن محمد کی نبوت کا بسیقہ قرآن محمد کی نبوت کا بسیقہ ہر سبحے پہ ہے سبت لہو رنگ گواہی کیا کہنا قرآن محمد کی نبوت کا بسیقہ ہر سبحے پہ ہے سبت لہو رنگ گواہی کیوں تو توسر و تسلیم کے وارث رہے پیاسے کیوں کوسر و تسلیم کے وارث رہے پیاسے گر سوچے تو دریا میں بھی بیتاب ہما ہی کیوں کوسر و تسلیم کے وارث رہے پیاسے گر سوچے تو دریا میں بھی بے تاب کماہی ماتم شہ میں جو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ماتم شہ میں جو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پایائے تخت ستم شاہی ہلا دیتے ہیں خبان اللہ ماتم شہ میں جو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پایائے تخت ستم شاہی ہلا دیتے ہیں ان کی حکمت سے بصیرت سے نہ الجھے کوئی نام دشمن کو یہ دشنام بنا دیتے ہیں ان کی حکمت سے بصیرت سے نہ الجھے کوئی نام دشمن کو یہ دشنام بنا دیتے ہیں کیوں نہ گھبرائے دو ان کے کھلے ہاتھوں سے جو رسن بستہ بھی ایوان ہلا دیتے ہیں دو چھلکتی ہوئی آنکھوں کے کھٹورے لے کر آج پیاسوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سید ساکب اکبر بارگاہ امام مظلوم میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے ناظرین سچ ٹی وی کے ذہر احتمام مجلس سلام جاری ہے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام مجلس سلام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنی محفل کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا اور اب سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب وفا چشتی صاحب کو آپ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں جناب وفا چشتی امام مظلوم میں لفظوں کے کچھ حدایہ پیش و ناظرین سلام سے پہلے کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں آیہِ غم الہامِ اعضا ہے حل من ناصرین سننا آیہِ غم الہامِ اعضا ہے حل من ناصرین سننا اپنے آپ میں کرب و بلا ہے حل من ناصرین سننا اپنے آپ میں کرب و بلا ہے حل من ناصرین سننا انجم خلیق ذات سرا کی تنہائی میں ذات سرا کی تنہائی میں اب بھی شہ مظلوم کا قول خود سے خود کہتا رہتا ہے حل من ناصر یمصر نام خود سے خود کہتا رہتا ہے حل من ناصر یمصر نام مصحف حق آثار سے اترا مصحف حق آثار سے اترا خون رگ ناسود ہوا مصحف حق آثار سے اترا خون رگ ناسود ہوا شہرِ وجود میں گونج رہا ہے حل من ناصر یمصر نام حل من ناصر یمصر نام مصحف حق آثار سے اترا خون رگ ناسود ہوا شہرِ وجود میں گونج رہا ہے حل من ناصر یمصر نام اللہ کی درد سرا میں اللہ کی درد سرا میں آثارِ شبیر کے گرد اللہ کی درد سرا میں آثارِ شبیر کے گرد کیسے کیسے مہو سنا ہے حل من ناصر یمصر نام کیسے کیسے مہو سنا ہے حل من ناصر یمصر نام اور حضرت بارگاہ امامِ علی مقام میں چھوٹی بحر کی ایک سلام شریف علی مولا حسین وارث ہے علی مولا حسین وارث ہے اینو آنکہ حسین وارث ہے سبان اللہ بے کسی کو متائے کم نہ سمجھ بے کسی کو متائے کم نہ سمجھ بے کسی کا حسین وارث ہے بے کسی کا بے کسی کا حسین وارث ہے نینو آسِ علی کے غم نے کہا نینو آسِ علی کے غم نے کہا تیرا مولا حسین وارث ہے نینو آسِ علی کے غم نے کہا تیرا مولا حسین وارث ہے اور لا الہ سے بجز حسین کریم لا الہ سے بجز حسین کریم کون کہتا حسین وارث ہے لا الہ سے بجز حسین کریم کون کہتا حسین وارث ہے اور غم نہ کر اے شعارِ کربو بلا غم نہ کر اے شعارِ کربو بلا تیرا میرا حسین وارث ہے تیرا میرا حسین وارث ہے کوئی زندیق ہو کہ مومن ہو کوئی زندیق ہو کہ مومن ہو ہر کسی کا حسین وارث ہے ہر کسی کا حسین وارث ہے نسرت دین کے حق میں روزِ ازل نسرت دین کے حق میں روزِ ازل حق نے لکھا حسین وارث ہے نسرت دین کے حق میں روزِ ازل نسرت دین کے حق میں روزِ ازل حق نے لکھا حسین وارث ہے تُو کہاں جا رہے گا سیلِ بھلا تو کہاں جا رہے گا سیل بلا عشق بولا حسین وارس ہے تو کہاں جا رہے گا سیل بلا عشق بولا حسین وارس ہے اللہ الحمد بے نواؤں کا یا علی یا حسین وارس ہے لا الہ سے بجز حسین کریم قوم کہتا حسین وارس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب وفا چشتی بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں حدیعہ سلام پیش فرما رہے تھے اور اب آج کی اس مجلس کے آخری شائر اور صاحب صدر جناب انجم خلیق صاحب کی خدمت میں عرض ہے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں حدیعہ سلام پیش فرمائیں جناب انجم خلیق اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصل على محمد وعالی محمد سچ ترلیبین کا میں سمجھتا ہوں یہ احزاز ہے کہ جتنا اچھا جتی اچھی محفلہ بسالما اس قفت ہو رہی ہے بہت کم نصیب ہوا کرتی ہے جو اشار ہم نے سنے امام حسین علیہ السلام کے حضور اور شہدائے کربلا کے حضور اور اہلِ بیعت کے حضور یقین جانئے کہ وہ ایمان افروز بھی ہیں اور عقیدت پرور بھی ہیں جوت فارغیہ سلام کے اشار میں پیش کروں گا سلام سے پہلے چند اشار سو راستے ہیں جن پہ چلے مسلحت شعار سو راستے ہیں سو راستے ہیں جن پہ چلے مسلحت شعار ایک راستہ ہے جس پہ کہ اہلِ بلا چل سو راستے ہیں سو راستے ہیں جن پہ چلے مسلحت شعار ایک راستہ ہے جس پہ کہ اہلِ بلا چل سو راستے ہیں جن پہ چلے مسلحت شعار ایک راستہ ہے جس پہ کہ اہلِ بلا چلے جنت یہاں سے صرف بہتر قدم پہ ہے سو راستے ہیں سو راستے ہیں جن پہ چلے مسلحت شعار ایک راستہ ہے جس پہ کہ اہلِ بلا چلے جنت یہاں سے صرف بہتر قدم پہ ہے انجم خلیق آؤ چلو کر بلا چلے انجم خلیق آؤ چلو کر بلا چلے دو تین اشار اور کیا مرادِ قبریہ ہے لولو عمر جان سے کیا مرادِ قبریہ ہے لولو عمر جان سے اے مفسر پوچھا کر سورہِ رحمان سے اس کا رستہ روکنا اب آپ کے بس میں نہیں یہ ازاداری نکل کے آئی ہے زندان سے اس کا رستہ روکنا اس کا رستہ روکنا اس کا رستہ روکنا اس کا رستہ روکنا اب آپ کے بس میں نہیں یہ ازاداری نکل کے آئی ہے زندان سے جو وفا نہ باتے ہیں کربلا کی مٹی سے وہ اٹھائے جاتے ہیں کربلا کی مٹی سے وہ اٹھائے جاتے ہیں کربلا کی مٹی سے آج بھی ابو طالب خون کے تیرے چھینٹے مجزے دکھاتے ہیں کربلا کی مٹی سے مجزے دکھاتے ہیں کربلا کی مٹی سے اور مومنوں کے سجدے بھی مومنوں کے برکت بھی مومنوں کے سجدے بھی مومنوں کے برکت بھی دونوں جگ بگاتے ہیں کربلا کی مٹی سے مومنوں کے سجدے بھی مومنوں کے برکت بھی دونوں جگ بگاتے ہیں کربلا کی مٹی سے اور شیر دیکھئے گا کہ تور ہو کے فارا ہو یا نجف ہو یا تیبہ تور ہو کے فارا ہو یا نجف ہو یا تیبہ سب کے گہرے ناتے ہیں کربلا کی مٹی سے امر ہو کے فارا ہو پور ہو کے فارا ہو پور ہو کے فارا ہو یا نجف ہو یا تیبہ سب کے گہرے ناتے ہیں کربلا کی مٹی سے اور کب ملے سمندر سے بادلوں کو فیض انجم کب ملے سمندر سے بادلوں کو فیض انجم یہ تو رزق اٹھاتے ہیں کربلا کی مٹی سے کب ملے سمندر سے کب ملے سمندر سے بادلوں کا فیضن جم یہ تو رزق اٹھاتے ہیں کربلا کی مکی سے سب کے گہرے لاتے ہیں کربلا کی مکی سے ایک سلام کی جاند اشار خدام غلامان ابو ظل نکل آئے خدام غلامان ابو ظل نکل آئے ہم سب تو مقدر کے سکندر نکل آئے خدام غلامان ابو ظل نکل آئے خدام غلامان ابو ظل نکل آئے خدام غلامان ابو ظل نکل آئے ہم سب تو مقدر کے سکندر نکل آئے حیدر کے ملنگوں سے تہی کب رہی دنیا حیدر کے ملنگوں سے تہی کب رہی دنیا شب آئی تو تارے بھی فلق پر نکل آئے حیدر کے ملنگوں سے تہی کب رہی دنیا شب آئی تو تارے بھی فلق پر نکل آئے اور فیضان ہے یہ بھی تو اسی تشنا لبی کا فیضان ہے یہ بھی تو اسی تشنا لبی کا رستے جو زمین سے سر کوثر نکل آئے ہیں فیضان ہے یہ بھی تو اسی تشنا لبی کا فیضان ہے یہ بھی تو اسی تشنا لبی کا رستے جو زمین سے سر کوثر نکل آئے ہیں اور اس بات کا آندھی کو گماں بھی نہیں ہوگا اس بات کا آندھی کو گماں بھی نہیں ہوگا لو ایک تھی فانوس بہتر نکل آئے اس بات کا آنڈھی کو بڑی برمان اس بات کا آنڈھی کو گماں بھی نہیں ہوگا اس بات کا آنڈھی کو گماں بھی نہیں ہوگا لو ایک تھی فانوس بہتر نکل آئے اور ہر دور نے دیکھا کہ ہر ایک جور کے بابس ہر دور نے دیکھا کہ ہر ایک جور کے بابس مولا تیرے غم خار کو گھر گھر نکل آئے ہر دور نے دیکھا ہر دور نے دیکھا کہ ہر ایک جور کے بابس مولا تیرے غم خار کو گھر گھر نکل آئے اور ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے عباس کا پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے عباس کا پرچم شبیر تیرے معتمی نشکر نکل آئے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے عباس کا پرچم شبیر تیرے ماتمی نشکر نکل آئے اور ولیوں کی عبادات ازادار کے آنسو ولیوں کی عبادات ازادار کے آنسو میزان شفاعت میں برابر نکل آئے ولیوں کی عبادات ازادار کے آنسو میزان شفاعت میں برابر نکل آئے اور شیر دیکھئے گا کہ مٹی بڑی ذرخیز ملی اہلِ بلا کو مٹی بڑی ذرخیز ملی کشتے بلا کو ایک فصل کے کٹھتے ہی نئے صاحب نکل آئے مٹی بڑی ذرخیز ملی کشتے بلا کو مٹی بڑی ذرخیز ملی کشتے بلا کو ایک فصل کے کٹھتے ہی نئے صاحب نکل آئے اور انجم غم شبیر ہے وہ لمحہ موجود انجم غم شبیر ہے وہ لمحہ موجود جو وقت کی تقریم سے باہر نکل آئے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحانہ انجم غم شبیر ہے وہ لمحہ موجود جو وقت کی تقریم سے باہر نکل آئے خدام غلامان ابو ذر نکل آئے ہم سب تو مقدر کے سکندر نکل آئے با عمرِ خزر بھی ہم نے اگر یہ کم کیا ہے با عمرِ خزر بھی ہم نے اگر یہ کم کیا ہے اس ابطلاع کے مقابل بہت ہی کم کیا ہے با عمرِ خزر بھی ہم نے اگر یہ کم کیا ہے اس ابطلاع کے مقابل بہت ہی کم کیا ہے علی کا عشق سخن کا ہنر حسین کا غم علی کا عشق سخن کا ہنر حسین کا غم عطا کے باب میں مولا بڑا کرم کیا ہے علی کا عشق سخن کا ہنر حسین کا غم عطا کے باب میں مولا بڑا کرم کیا ہے کیا گیا ہے ہمیں خلق ایک دعا کے تفیل کیا گیا ہے ہمیں خلق ایک دعا کے تفیل اس آگہی نے ہمیں کتنا مظرم دیا کیا گیا ہے ہمیں خالق کیا گیا ہے ہمیں خالق اس آگہی نے ہمیں کتنا محترم کیا ہے اور سمجھ کے روح یقین آیت مبدت کو شیر دکھے گا سمجھ کے روح یقین آیت مبدت کو بڑھوں نے ہم پہ تو بچوں پہ ہم نے دم کیا سمجھ کے روح یقین آیت مبدت بڑھوں نے ہم پہ تو بچوں پہ ہم نے دم کیا ہے ہر ایک یزید نے روکا مگر حسین حسین ہر ایک یزید نے روکا مگر حسین حسین حسینیوں نے کیا اور قدم قدم کیا ہے ہر ایک یزید نے روکا مگر حسین حسین حسینیوں نے کیا اور قدم قدم کیا ہے کہا تو ہوگا خدا نے حسین زندہ بار کہا تو ہوگا خدا نے کہا کہ ہوگا خدا نے حسین زندہ بار کہا کہ ہوگا خدا نے حسین زندہ بار بحال کیسا میرے دین کا بھرم کیا ہے کہا کہ ہوگا خدا نے حسین زندہ بار بحال کیسا میرے دین کا بھرم کیا ہے اور یزید نام تو تیرا مٹا چکے تھے حسین یزید نام تو تیرا مٹا چکے تھے حسین کہ جیسا حضرت زینب نے کالدم کیا یزید نام تو تیرا مٹا چکے سے حسین پہ جیسا حضرت زینب نے کل عدم کیا ہے یزید نام تو تیرا مٹا چکے سے حسین پہ جیسا حضرت زینب نے کل عدم کیا ہے سلام تم پہ رگو ریشہ ابو طالب کہ پاس اہد وفا تم نے دم بدم کیا ہے خدا کا شکر امڑتی ہے دل میں موجہ فرات اور اس نے دونوں کناروں کو خوب نم کیا ہے خدا کا شکر امڑتی ہے دل میں موجہ فرات اور اس نے دونوں کناروں کو خوب نم کیا ہے عذابِ قبر کا روزِ حساب کا ڈر کیا اور میتھا ہے کہ وفا کے دیس کا دستور بن گیا انجم کٹا کے ہاتھ جو اباس نے رکم کیا ہے وفا کے دیس کا دستور بن گیا انجم کٹا کے ہاتھ جو اباس نے رکم کیا ہے بعمرِ خضر بھی ہم نے اگر ہی عقام کیا ہے اس اطلاع کے مقابل بہت ہی کام کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچ ٹی وی کے زیر احتمام آج کی اس مجلس سلام کے آخری شائر اور صدر ریوہ کار جناب انجم خلیق اپنا حدیعہ سلام پیش کر رہے تھے تمام شعرائے کرام نے اپنی بسات کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق بارگاہ حسینی نے حدیعہ عقیدت پیش کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا صبح قیامت تک یہ ذکر حسین جاری رہے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سچ ٹی وی اور تمام شعرائے کرام کو اللہ تعالیٰ ان محافل اور اس ذکر کی مزید توفیق نصیب فرمائے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہبان اللہ نگہبان